کیجری وال کے شپت لینے سے ایک دن پہلے آپ نے بگاوت کا بگل پھوکنے والے آم آدمی پارٹی کے ودھائک ونوت کمار بنی نے ایک بار پھر پارٹی کے خلاف موچہ کھول دیا ہے اس بار بنی نے پارٹی پر کہیں زیادہ گمبھیر عاروپ لگائے ہیں لکشمی نگر سے ودھائک ونوت کمار بنی کے مطابق آم آدمی پارٹی کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے ونوت کمار بنی کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار مدوں سے بھٹک گئی ہے ونوت کمار بنی نے کہا ہے کہ کل وہ پرس کانفرنس کر آم آدمی پارٹی کی پول کھولیں گے آپ کو بتا دیں کہ کیجری وال کے شپت گرہن سے ٹھیک پہلے بھی بنی نے پارٹی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اب ایک بار پھر سے ویروت کے بگل پھونکے ہیں ونوت کمار بنی نے اور کل کہا ہے کہ پرس کانفرنس کریں گے جس میں وہ پارٹی کی پول کھولیں گے ونوت کمار بنی نے صاف طور پر کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی نے جو کہا تھا وہ وہ پورے نہیں کر رہی ہے یعنی جو وادے جنتہ سے کیے تھے آم آدمی پارٹی نے وہ پورے نہیں کر رہی ہے اس لئے مدوں کو لے کر میری ناراض کی ہے ایک بار پھر سے صاف کیا کہ مجھے کسی بھی پد کو لے کر لالچ نہیں ہے لیکن مدوں کو لے کر میری ناراضگی ہے اس لئے کل وہ پرس کانفرنس کریں گے اور ادھر آپ کو بتا دیں ارویند کے جیوال کی طرف سے سامنے آئی ہے بات کی لوگ سبح کا ٹکٹ مانگ رہے تھے پوروی دلی سے سندیب دکشت کے خلاف لوگ سبح کا ٹکٹ مانگ رہے تھے ونوت کمار بنی اور ناراضگی اسی بات کو لے کر ہے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی جب سرکار بن رہی تھی آم آدمی پارٹی کی اس کے ایک دن پہلے بھی ونوت کمار بنی ناراض ہو گئے تھے اس کے بعد سنجے سنگھ اور ساتھی کمار وشواس یہ دونوں ان کے گھر گئے تھے گھر جا کر کافی دیر تک مان منول ہوا پھر تین رات کے تین بجے کے آس پاس سبھی یہ تینوں لوگ باہر آئے اس کے بعد کہا کہ ناراضگی کسی بھی منتری پت کو لے کر نہیں ہے کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ منتری پت چاہ رہے تھے ونوت کمار بنی جو کہ انہیں نہیں ملا اس لیے یہ ناراضگی ہے تو ہم بتا دے کہ ٹکٹ کے لیے سمپرک کیا تھا اروند کے جیوال نے یہ بات کہی اروند کے جیوال نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ لوگ سبا چناف کے لیے مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے وہ کمیٹی ڈرافٹ کر کے بتائی گی وہ کیابینٹ میں آئے گا تب ہی پتا چلے گا ابھی کوئی پلان نہیں ہے ان کو اپنے سجھاو دینے دیجئے وہ سجھاو دیں گے اس کے بعد ہی میں کچھ بتا سکتا آج لازد دیر تھی تو آج ہونا چاہیے میرے ابھی دوسرا سر سر پانی کی میٹروں کو لے کر جل بوڑ کی میٹنگ بلائی ہیں کیونکہ آج آپ نے کہا تھا دو دن بعد وہ ریپورٹس ہوں رہے گی ہاں تو پانی وہ جل بوڑ کے سی او آئیں گے ابھی شام کو تین چار بجی کے قریب تب ان سے بات کریں گے بھرنی والا مستر بھرنی کہہ رہے ہیں بھرنی کہہ رہے ہیں بھرنی پارٹی سے نہیں مدو کو لے کر وہ ناراض ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے پندرہ دن میں سرکار نے جو بھی باتیں کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں کون کون سے باتیں سر ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کچھ کہا تھا انہوں نے کچھ گھرنے کا انتہار کوشش کر رہے ہیں کہنے تو ان کو جو کہہ رہے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں دیکھئے پہلے وہ منتری پد کے لئے آئے تھے میرے پاس ہم نے منہ کر دیا اس کے بعد پھر وہ بولے کہ میں لوگ سبا کا چناب لڑوں گا میرے گھر پہ آئے وہ لوگ سبا کے ٹکٹ مانگنے کے لئے تو پارٹی نے اب نرنے لیا کہ جو بھی سٹنگ ایم ملے ہیں ان کو ایم پی کے لئے ٹکٹ نہیں دیں گے تو اب کل شام کو میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے سارے کینڈی ریٹس کی میٹنگ لی تھی اور ان سے پوچھا تھا بھی کس کس کے ایریا میں کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے اور ان کو لکھا گیا تھا وہاں بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی بھئی اگر مددے تھے تو وہاں پہ ان کو بولنا چاہیے تھا سب کے سامنے آپ لوگوں کو پتا ہے کل کڑ کڑ ہوں گا میں وہاں پہ سارے ستر کے ستر کینڈی ریٹس کے ویدھائی کو کی بھی اور دوسرے ہارے بھئے کینڈی ریٹس سب کی میٹنگ لی تھی بھئی کس کس کے ایریا میں کیا کیا پرابلم ہے ساری وہاں انہوں نے ایک لائن نہیں بولی اب اگر وہ کچھ مددے اٹھا رہے ہیں اگر ان مددے میں کوئی وہ ہے ہم ضرور مدد کو سال کریں گے مددوں کے لئے تو ہم آئے ہیں اس میں سرکار میں کیا لگتا ہے کہ کہیں وہ سری پارٹیوں کی طرف جارے گی وہ ان کو سوچنا ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ان کا کیا انٹینشن ہے وہ وہ جانے اگر کوئی مددہ کا سوال ہے میں ہمارے سے زیادہ سنسیٹیو سرکار آپ کو نہیں ملے گی جب بھی تھوڑا بہت بھی وہ وہ بتائیں گے آپ پر مشہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں اب سومر مددہ کا جو مددہ ہے تمام قبائتوں کے کیا آپ کو لگتا ہے جنتا کی رائے پر لی جانی چاہیے کیونے منتری پت پر بنے رہنا چاہیے یا نہیں پر جنتا کی رائے تو ان کے فیور میں ہے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا بھائی آپ یہ بتائیے میں نے کل سارا آپ کو بتا دیا آپ میں سے کسی چینل نے جو انہوں نے وہ فون والا تھا کسی نے چلایا ہی نہیں وہ چلائیے آپ اس کو جنتا تیہ کرے گی نا جنتا کو فیکٹس تو پتا چلیں ایک منٹے کنے بھائی جو انہوں نے فون کے اوپر بات چیت کی تھی ایک سو ساٹھ کروڑ کا یا کتنے سولہ سو کروڑ کا جو سکام ایک سو سولہ کروڑ کا سکیم تھا اس سکیم کو جنتا اس کے ساتھ سامنے لانے کے لسٹنگ آپریشن کیا اس کو چلائیے نا آپ لوگ آپ لوگ یہ نہیں چلا رہے ہیں آپ لوگ ایک کانگریشی کو بٹھا دیتے ہیں ایک باجبہ والے کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں سچائی تو سامنے آنے چاہیے آر کے آنند آر کے آنند انفلوینس کر رہے تھے دونوں میں فرق ہے یہ انفلوینس نہیں کر رہے یہ کبھل بات چیت کر رہے ہیں یہ بات چیت کر رہے ہیں بات چیت میں آپ گر آپ سے بات چیت ہے سچائی سامنے آنے چاہیے کیا سچائی تیکنیکیلیٹیز کے اندر آر کے آنند ویٹنس کو انفلوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ انفلوینس نہیں کر رہے تھے سچائی سارے وہ سینئر آفیسر کھل کے وہاں پہ بول رہے ہیں بینک کے اندر اس کو فسا دیا دیکھو بھئی ایک سو سولہ کروڑ کا گھپلا کوئی ڈیسک آفیسر نے تھوڑی کر دیا ایک سو سولہ کروڑ کا گھپلا تو بڑے بڑے افسروں نے کیا ان افسروں کی سچائی سامنے آنے چاہیے نا سچائی سامنے آنے کے لیے اگر اسٹنگ آپریشن کر رہے تھے کوٹ نے غلط کیا ہے کوٹ نے جو ایک کوٹ نے جو ایک لائن لکھی ہے وہ لائن غلط ہے اس کے بعد بیل ملی دی اس کو کیسے بیل ملی اس کے بعد لیکن سبسیہ ہے ہائی کوٹ کے بارے سپریم کوٹ کو نہیں گئے سر سر اس کے اوپر ہائی کوٹ نے سپریم کوٹ نے اس کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کیا یہ کیول ایک جج کی ایک لائن کی ٹپنی ہے جو کی غلط ہے ہم جڑیشری کی عجت کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں جو ایک لائن لکھی گئے یہ وہ غلط ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے لارہے تھے وہ گھپلے کی سچائی سامنے لارہے تھے اس سامنے والے کا سٹنگ آپریشن کر کے اس میں کیا غلط ہے سر بندی مجھل ساتھ ہے مجھل ساتھ ہے چھوڑ دو چھوڑ دو